آپ دیکھ رہے ہیں سماچار ایجنسی اف انڈیا میں سائن نیوز آج ہم چلچہ کرنے جا رہے ہیں امین سائنی کے بارے میں امین سائنی کی آواز کی کھڑک کھنک لوگوں کو سڑک پر رکنے کے لیے مجبور کر دیا کرتی تھی ریڈیو کو گھروں گھروں تک گھروں گھر تک لوگ کرنے والے اناؤنسر امین سائنی نے دنیا کو الویدہ کہہ دیا ہے امین سائنی ایک بہت بھرا برانڈ ہوا کرتے تھے ایک سمیہ تھا جب لوگوں کے منورنجن کے لیے ریڈیو ہی اکلوتا سادھن ہوا کرتا تھا سینیما گھر ان دنوں چھوٹے مجھولے قضبوں میں کم ہی ہوا کرتے تھے پر ریڈیو کی پہنچ گاؤں گاؤں تک ہر گھر تک ہوا کرتی تھی اسی کے دشک کے انت تک اور نبے کے دشک کے آگمن کے پہلے ریڈیو کا جادو لوگوں کے سر چڑھ کر بولا کرتا تھا یہاں تک کی پچاس کی آئیو پارک اور چکی ورطمان پیڑی کو یہ بات بہتر طریقے سے پتا ہوگی کہ اسی کے دشک تک انیس سو اسی پچاسی تک شادی بواہ میں دہیج میں ریڈیو انیوارے ہوا کرتا تھا ریڈیو پر ویسے تو نہ جانے کتنے کارکرم پسارت ہوتے تھے کنتو بناکہ گیت مالا کا اپنا ایک الگ محتوہ ہوا کرتا تھا بناکہ گیت مالا کو الگ پہچان دینے والے ریڈیو کی دنیا کے گرینڈ اولڈ مین یا گولڈن مین کہے جانے والے امین سائنی کو امین سائنی نے ان کیانوے سال کی آئیو میں اس دنیا کو الویدہ کہہ دیا ہے امین سائنی اکلوتے ایسے ریڈیو انانسر مانے جا سکتے ہیں جنہوں نے ریڈیو کے جمانے میں بھارت ہی نہیں صرف انڈیا کی بات نہیں ہے بھارت ہی نہیں برکی سمپور ایشیا میں لوکپریتہ کی ایک بہتر مثال قائم کی ہے انیسو پچاس انیسو ساٹھ انیسو ستر کے دشک میں پیدا ہوئی پیڑی خود کو امین سائنی کی طرح ہی بنانا چاہتی تھی لوگ اپنی آواج کو امین سائنی کی آواج کی طرح نکل کر کے نکالنا چاہتے تھے اور اکیلے میں اس کی پریکٹس بھی کیا کرتے تھے امین سائنی کا تکیہ کلام جی ہاں بہنوں اور بھائیوں اس دور میں سبھی کی جوان پر ہوا کرتا تھا امین سائنی کی آواج میں کھنک ہوا کرتی تھی کشش ہوا کرتی تھی ان کی آواج میں آواج ہوتی تھی اور جیسے پوری طرح لوریج آپ نے چون ہجار سے زیادہ ریڈیو کارکرموں میں حصہ لیا یہ بات لمکا بک اف ورڈ کارڈ میں درج ہے یہ آپ کو بتانے کی عاشق کریں کہ لمکا بک اف ورڈ کارڈ میں امین سائنی کا نام درج ہے جو لوگ ریڈیو کے جمانے میں پیدا ہوئے ہیں ان کے لیے امین سائنی کا نام نیا نہیں ہے امین سائنی کی نام سے وہ بہتر پرچت ہیں اور 21 دسمبر 1931 کو دیش کی بیوسائق راجدھانی ممبئی میں جنمی امین سائنی نے رو پہلے پر دے والی وڈ میں ابھی نیتا بننے کا پریاس کیا پر بھی اسفل رہے گائک بننے کا بھی انہوں نے پریاس کیا گائک بھی بننا چاہتے تھے پر ان کی آواز گانے کے بیچ میں ہی فٹ گئی تو ان کے حوصلے کچھ پست جیسے ہو گئے اور انہوں نے گائک بننے کا سپنا بھی چھو دیا ان کے بھائی حامد امساری آل انڈیا ریڈیو میں کام کیا گلتے تھے انہوں نے ریڈیو میں امین سائنی کو کام دلوایا امین سائنی کے جیون کے انیک قصے ہوئے ہیں ان کی جیون میں قصے نہ جانے کتنے ہیں کچھ خاص قصے جیسے صدی کے مہانائک امیتاب بچن اگر ریڈیو جوکی نہیں بن پائے تو اس کے پیچھے اکلوتی بجائے امین سائنی تھے دراصل امیتاب بچن بنا سمائلی اپائنڈلمنٹ لیے بنا امین سائنی سے ملنے پہنچ گئے اور یہ بات شاید امین سائنی کو ناگوار گجری اور انہوں نے امیتاب بچن سے ملے بنا ہی انہیں خارج کر دیا تھا گجری جمانے میں ریڈیو سیلون جو بعد میں شری لنکا پلوٹ کاسٹنگ کارپوریشن ہو گیا تھا کہ سب سے مشہور کارکرم جو بدوہار کی رات ہر بدوہار رات آٹھ بجے پرسارت ہوتا تھا اور اس کا پرسارن سمائے صرف آدھے گھنٹے ہوا کرتا تھا جس کا نام بنا کا گیت مالا ہوا کرتا تھا جسے انیس سو باون میں آرمب کرایا گیا تھا اس بنا کا گیت مالا کو امین سائنی کی دورہ بیالس سال تک ہوسٹ کیا گیا اس کے بعد اس کا نام بدل کر سبا کا گیت مالا کر دیا گیا اس میں بہت سارے تبدیلیاں کی جاتی رہی امین سائنی نے رویوار کو اس جمعانے میں رویوار کو صبح دس بجے پرسارت ہونے والے ایس کمارس کی فلمی مقدمہ ایس کمارس کا فلمی مقدمہ بہت جبرجست ہوا کرتا تھا ہیرہ ویرہنس پر مقدمہ جو آپ کی عدالت آج آپ دیکھتے ہیں اس جمعانے میں یہ ریڈیو پر آیا کرتا تھا ایس کمارس کا فلمی مقدمہ آج کی یوہ پیڑی شاید یہ نہ جانتی ہو کہ بدوار آٹھ بجے جیسے ہی آج کی یوہ پیڑی نشط طور پر نہیں جانتی ہوگی کیونکہ اس نے یہ دیکھا نہیں آج کی جیسے ہی بدوار کی رات آٹھ بجے جیسے ہی بیناکہ گیت مالا کا پرسارن آرمب ہوتا تھا ویسے ہی گلیاں سنی ہو جائے کرتی تھی اتنا ہی نہیں محلے اور بگیچوں میں کچھ اوچھے ستان پر ٹرانجسٹر یا ریڈیو کو رکھ دیا جاتا تھا اور آس پاس بھیڑ گھیر کر اسے سنا کرتی تھی پینڈرپ سائلنس ہوا کرتا تھا پراؤڑ ہو رہی پیڑی کے کانوں میں آج بھی بیناکہ گیت مالا کے اناؤنسر امین سائنی کی آواز جہاں بہنوں اور بھائیوں گونجا کرتی ہے سال کے آخری بدوار کو جب بیناکہ گیت مالا میں سال بھر کے گانوں کو الگ الگ ستان الگ الگ رینکنگ دی جاتی تھی الگ الگ پائیدان جیسے امین سائنی پائیدان کہا کرتے تھے میں پہلی پائیدان پر کون سا گانا آئے گا یہ جاننے کی اتکنٹ اکشا لوگوں کے من میں رہا کرتی تھی کوتوحل رہا کرتا تھا ویسے ہر بدوار کو جب پہلی پائیدان کے گانے کے بارے میں امین سائنی اتگوشنا کرتے تھے اس کے پہلے یہ گانا آج پہلی پائیدان پر ہے اس کے بعد ہی ایک بگل وجہ کرتا تھا اور اس کے بعد امین سائنی بتاتے تھے کہ یہ گانا ہے اور اس گانے کو کس نے گایا ہے امین سائنی نے ایک ساکشاتکار میں یہ بھی بتایا تھا کہ ان کے پتہ سے انہوں نے پارسی سیکھی ان کی ماں سے گجراتی ہندی اور انگریجی اس طرح ان کی بکڑ امین سائنی کے بکڑ بھاشاؤں پر چبرجست ہوا کرتی تھی اس دور میں جب سنسادنوں کا بھا ہوا کرتا تھا تو تقنیق اتنی بکست نہیں تھی تب امین سائنی کے دوسر جوارہ جس طرح بھاشا پستیوٹی کران آواج آدھی کے جریعے شوتاؤں کے من میں جگہ بنائی وہ واسطوں میں ریڈیو جوکی بننے کی چھر رکھنے والے نوجوانوں کے لیے نجیر سے کم نہیں مانا جا سکتا ہے ہم نے شروع میں بھی جہاں بہنوں اور بھائیوں یہ آپ کو سنایا ایک بار پھر سنیے جہاں بہنوں اور بھائیوں نمستے بہنوں اور بھائیوں میں آپ کا دوست امین سائنی بول رہا ہوں اور آج بڑے ہی کم شبدوں میں آپ کو سنانا چاہتا ہوں ایشیا بھر کے چہیتے ریڈو پروگرام بنا کا گیت مالا کی کہانی جب 1951 میں ریڈو سیلون کے لیے بمبائی میں سپانسر پروگرام لیمٹی کی لال ٹین کے چھ سو آٹھوے اپیسوڈ میں فیلحال اتنا ہے اگر آپ کو سمچاری ایجنسی اف انڈیا کی سائنیوز میں لیمٹی کی لال ٹین دیکھنا ہے تو آپ اسے سمچاری ایجنسی اف انڈیا کی ویب سائٹ یا سائنیوز کی نیوز چینل پر جا کر اسے آپ دیکھ سکتے ہیں صبح سات بچے روجانہ اس کا پرسان ہوتا اگر آپ کو یہ پسند آ رہے ہیں تو آپ انہیں لائک سبسکرائب و شیئر جرور کیجئے ساتھ ہی نیچے کامنٹ باکس میں لکھ کے بتائیے کہ آپ کو یہ کیسے لگ رہے ہیں اور آپ اس کے علاوہ اور کیا دیکھنا چاہتے ہیں سمچاری ایجنسی اف انڈیا کے صحیح ہوگی اکلیش دوبے کے ساتھ لیمٹی کی لال ٹین کا اگلا اپیسوڈ ارثات چھ سو نوو اپیسوڈ لے کر بہت جلد ہماجر ہوں گے فلال اجازت لینا چاہیں گے جائے ہند موسیقی موسیقی